بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں حقیقت ٹی وی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یا ان کے جو فین فالورز ہیں ان کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب آپ صرف اور صرف میرے چینل کو فالو کرو کیونکہ میں یہاں پر سچ بولتا ہوں اس وقت حقیقت ٹی وی نے یہ فضا بنائی ہوئی ہے کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پر حماس اور حزباللہ جو دو بڑے گروپ ہیں مسلمانوں کے انہوں نے اسرائیلی فوج کی ایسی کی تیسی پھیر دیا اور وہ بڑے وہاں پر حملے کر رہے ہیں بڑے ایکٹیو ہو گئے حالانکہ اس کا حقیقت سے ایک پرسنٹ صرف تعلق ہو سکتا ہے 99% یہ جھوٹ ہے وہ کیسے حزباللہ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں حماس گروپ یہ آج سے کچھ سال پہلے تک بڑے ایکٹیو تھے یہ بہت بڑے گروپ تھے ان کے پاس جدید ہتھیار تھے اور بہت بڑا نمبر تھا جورڈن ایران مصر اور جتنے عرب تھے وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو خالصتا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جناب بیت المقدس کی حفاظت کرنی ہے اور اسرائیل فلسطین کے اندر جتنے مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے یہاں پر اسرائیل کو روکنا ہے ہم نے اسرائیل کو یہاں پر قبضہ نہیں کرنے دینا ہم نے اسرائیل کو یہاں پر سٹیٹ ریاست اور ملک نہیں بنانے دینا اور یہ لوگ لڑتے رہے بڑے جذبے کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حماس اور حزباللہ گروپ جو ہے وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیا انہوں نے اس کی وجہ سنی شیعہ ان کے آپس میں کچھ اختلافات تھے اور یہی بیسک اختلاف تھا ان کے میجر اختلاف یہی تھا اور اس کے بعد جب انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ان کی توجہ اسرائیل اور اسرائیلی فوجوں سے ہٹ چکی اور اسرائیل فوج نے ان کو آپس میں لڑوایا یا یہ خود آپس میں لڑے اپنی کچھ مکتبہ فکر کی بنیادوں کے اوپر تو اسرائیل فوج نے آہستہ آہستہ فلسطین کے اندر انٹری کرنا شروع کر دی اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں فلسطین اسرائیل کے اندر جو تعداد تو یہودی وہاں پر 80% ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر فلسطینیوں کی تعداد تو وہ صرف 17% رہ چکے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنا مکمل طور پر تقریباً وہاں پر اپنا ہولڈ حاصل کر لیا ہے اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت ٹی وی آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ جناب غزہ اور حماس اور حزباللہ گروپ نے وہاں پر حملے کرنا شروع کر دیئے اسرائیلی فوجوں کو مارنا شروع کر دیا اس کے دو نقصانات ہیں اول تو یہ فیک نیوز ہے جالی بے بنیاد مند گھڑت نیوز ہے اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایک وقت میں یہ گروپ بلکل تگڑے تھے بہت سٹرانگ تھے اور وہاں پر یہ لوگ اٹیکس کرتے تھے اور بڑی کامیابیاں ان کو ملی تھی وہاں پر اور بہت حد تک انہوں نے اسرائیل کو روک کر رکھا اسرائیلی تو کچھ ایسے تھے جو ان کے خوف سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہاں پر بیلڈنگ بناتے تھے یہ لوگ وہاں پر گرا دیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اسرائیل کے پاس اب جدید ترین ٹیکنالوجی آ چکی ہے حماس اور حزباللہ گروپ نے ضرور وہاں پر کچھ میزائل فائر کیے ہیں اس کوئی شک نہیں اس میں لیکن انہوں نے اپنے جو ٹریکنگ سسٹم سے ہے ان میزائل کو ان راکٹس کو وہاں پر ٹریک کیا اور ان کا مو واپس اس طرف موڑ دیا اور کچھ میزائل تو ایسے تھے جو فلسطینی جو آبادی ہے ان کے اوپر گر گئے کیونکہ ان دونوں گروپ کے پاس اب وہ ٹیکنالوجی وہ والے ہتھیار وہ والے سپورٹ وہ والا پیسہ نہیں رہا جو پہلے تھا پہلے ان کو ایران بھی سپورٹ کرتا رہا مصر بھی سپورٹ کرتا رہا جورڈن کرتا رہا سیریا کرتا رہا لیبیا کرتا رہا جتنے عرب کنٹریز تھی وہ ان کو کسی نہ کسی طور طریقے سے سپورٹ کرتے تھے لیکن جب ان کے آپس کے اختلافات شروع ہو گئے پاور کی پولٹکس ان کی شروع ہو گئی کہ جناب ہم لوگ مضبوط ہے تم لوگ مضبوط نہیں ہو تو اس کے بعد یہ لوگ فارغ ہو گئے تھے اور اب ان کے پاس اتنا کوئی ہتھیار نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اسرائیلی فوج سے لڑائی کر سکتے البتہ ایک دو مقامات پر شاید اٹیک کر لے اور حماس اور حزباللہ گروپ اب طولوں کی شکل میں وہاں پر موجود ہے پندرہ بیس پچیس وہاں پر موجود ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بیس ہو ان کے اڈے ہو جو اسرائیل دعویٰ کر رہے کہ جناب یہ ان کے بیس ہے یہ ان کے اڈے ہے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا نشانہ بنایا یہ بھی ان کی طرف سے جھوٹ ہے بے بنیاد خبریں وہ دراصل وہاں پر صرف اور صرف فلسطینیوں کو ختم کرنے آئے تو یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے حقیقت ٹی وی کی جانب سے اور جتنے اس ٹائپ کے جو چینل جو اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں ساری جھوٹی منگڑت ہے فلسطینی بچارے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں مر رہے ہیں ختم ہو گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے کوئی ان کے ہلپ کو نہیں آ رہا اور یہ جو دو گروپس ہیں پنگے لے رہے ہیں وہاں پر اٹیک ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کے ہی مظاہر ان کے اوپر واپس چل رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹریک کیا جا رہے ہیں ان کے رخ وہاں پر موڑے جا رہے ہیں دوسرے انہوں نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ حقیقت ٹی وی والوں نے یہ ہوا بنائی بھی ہے کہ جناب اس وقت رجب طیب اردوان نے اور عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی فوجیں تیار کر لیا اور فوجیں وہاں بھیجنے کا جناب میٹنگ بھی ہو رہی اس حوالے سے جھوٹی بے بنیاد خبر فضول خبر کوئی حقیقت سے واسطہ نہیں ہے اس وقت آرمی چیف کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آئی ایس پی آر کا کوئی بیان نہیں ہے اس حوالے سے پاکستان کے میڈیا پر پاکستان کے اتنے بڑے بڑے ریپورٹرز اتنے بڑے بڑے جنرلس بیٹھے ہیں ان کو یہ خبر نہیں پتا ان کے اوپر پتا نہیں کہا اسے یہ خبر نازل ہوگی اور آپ لوگوں کو بتا دیا اور لاکھوں لوگ اس میں ماشاءاللہ سبحاناللہ وی سٹینڈ ینائٹڈ ہم نکلنے والے پھر طیب اردوان کی تڑیاں کچھ دکھا رہے حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں مضمت کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا ناثنگ مسلم امہ نے اس وقت مضمت کے سوا کچھ بھی نہیں کیا فلسطین کے لئے اور آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا جب سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے جب سے ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے صرف ہم لوگ مضمتی بیان جاری کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس ایونٹ کا حقیقت ٹی وی جسے لوگ اس طرح کے حاصل کا اس طرح کے واقعات کا مزہ لیتے ہیں اس طرح کے واقعات سے جھوٹی جالی خبریں ڈال کر آپ لوگوں کو جناب خوش کر رہے ہوتے کہ اس وقت وہاں پر اسرائیل کی پوزیشن بری ہے اور فلسطینی جناب وہاں پر اور یہ جو حماس اور حزباللہ گروپ جو ہے وہاں پر وہ اس وقت غلبہ ہے ان کا اور ان کا چرچہ چل رہا ہے اس وقت اسرائیلی ڈر چکے جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے آپ لوگوں کو ایسی خوش کیا جا رہا ہے اور خوش ہونے کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو حقیقت ٹی وی دیکھیں کیونکہ حقیقت ٹی وی پر ہر وقت آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا کہ اسرائیل کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی سادش ہو رہی ہوگی اور اسرائیل مسلم امہ اور پاکستان کی خلاف کوئی نہ کوئی سادش کر رہا ہوگا اچھا اس کے علاوہ انہوں نے بڑی خبر دی کہ اسرائیلی ایٹمی پروگرام پر حملے کا پلان بنا دیا گیا ہے کیسے آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیا اگر آپ کومن سینس سے سوچیں اسرائیل جو کہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے آپ امریکہ دیکھیں لنڈن دیکھیں آپ جا کے یورپ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ان کا انفلوئنس ہے آپ کے جناب محمد بن سلمان اور رجب طیب اور دوان کے ساتھ ان کی کتنی دوستیں آپ کو پتا ہے اس بات کا اگر نہیں پتا تو آپ جا کر دیکھیں کہ ترکی اور اسرائیل کے تو جناب مفادات ہے آپس میں بہت زیادہ ان کی تجارتی تعلقات بہت زبردست چل رہے ہیں اربو ڈالر کا ٹریٹ کر رہے ہیں وہ آپس میں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے سفارتی تعلقات بھی بہترین ہیں ہم نے حال ہی میں دیکھا یو اے ہی میں جو معاملات ہوئے کہ کس طرح سے انہوں نے ان کو اسیپٹ کیا تو کیسے یہ طیب اردوان سے لے کے محمد بن سلمان سے لے کے پورا عرب شیخ زیر سے لے کے کیسے یہ لوگ سوچ سکتے کہ وہ جائیں اور اسرائیل کی خلاف اپنی فوجیں تیار کریں پاکستان کو بھی کنونس کریں ایسا نہ تاریخ میں ہوا ہے نہ ہوگا اور جو یہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں پھر آپ کہتے ہیں اسرائیل کا ایٹمی پروگرام وہ ملک جو دنیا کو بہترین اصلہ دے رہا ہے دنیا کے بڑی بڑی کمپنیز کے اندر وہ لوگ انوالو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو وہ ڈیفینس کے حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو تو وہاں پر اسرائیلی کوئی نہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان کے ایٹمی پروگرام کو آپ لوگ نقصان پہنچائیں گے صرف چند گروپس کے ذریعے حزباللہ اور حماس کے ذریعے جو کہ اب ناپید بلکل ختم ہے بلکل زیرو ہے شاید ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے وہ وہاں پر زیرو پائنٹ سمتنگ پرسنٹ وہاں پر رہ چکے بلکل ٹیکنالوجی نہیں ہے ہتیار نہیں ہے ان کے پاس اتنے بڑے تو کیا وہ لوگ ان کو نقصان پہنچائیں گے جھوٹ ہے صرف آپ لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر اسرائیلی جو ہے وہ فس چکے ہیں پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ روس نے جناب اسرائیل کو وارننگ کر دی کہ جناب آپ مسجد الاقصہ جو ہے اس کو فری کریں نہیں تو ہم آپ کے ساتھ ایسی کی تحصیح کر دیں گے مطلب رشیہ کہا ہے اسرائیل کہا ہے دونوں کے بہترین تعلقات ہیں آپس میں پھر آپ ان کو کیسے مطلب حقیقت ٹی وی کو اس وقت پتا ہے کہ اسرائیل تو ظلم کر رہا ہے تو ہم نے ان ملکوں کو پکڑنا ہے جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہے جیسا کہ رشیہ جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں جس طرح ترکی جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں تو ان دونوں ممالک کو پکڑ کر جناب رگڑا لگانا شروع کر دیا اور آپ لوگوں کو خوش کر دیا کہ بھائی بس ان دونوں ممالک نے فیصلہ کر لیا آپ کو یہی حقیقت ٹی وی آپ ان کی ایک ویڈیو دیکھ لیں جو ٹاپ پر لگی ہوئے کہ پاکستان اور بھارت کا آخری مارکہ ہونے جا رہا ہے اور نعمت اللہ شاہ کی پیشن گوئی پوری ہونے والی یہ جنگ کس تاریخ ہوگی چھ سال تک جاری رہے گی ترکی سمیت کون کون پاکستان کا ساتھ دے گا چھ سال پہلے کی دو سال پہلے کی یہ ویڈیو ہے آپ مجھے بتا دے کہ یہ حقیقت ہوئی آج تک کوئی جنگ ہوئی ہے پاکستان ہندوستان میں جب یہ نہیں ہوئی تو یہ کیسے حقیقت ہو سکتی ہے پھر بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں خوش ہونے کے لیے کہ جناب وہاں پر اسرائیلی فس چکے ہیں تو پھر آپ ضرور دیکھیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے اسرائیل اس سے پہلے بھی اٹیک کرتا رہا ہے بمباری کرتا رہا ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں کر رہا تھا اب جو اسرائیل کر رہا ہے وہ بہت خطرناک ہونے والا ہے انہوں نے وہاں پر میڈیا ہاؤسریس کو تباہ کیا ہے جس کی ویڈیو میں نے بتا دی تفصیلات میں نے آپ کو سا شیئر کیے لنک بھی دے دوں گا آپ لوگ جا کر دیکھ لیں جب میڈیا کا بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فوج کا ارادہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ اومان میں رکھیں اور اس جھوٹ سے آپ لوگ بچیں حقیقت کا سامنا کریں حقیقت کو دیکھیں جہاں پر آپ کو ملتی ہے اور وہ حقیقت آپ کو حقیقت ٹی وی سے کم از کم نہیں ملنے والی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں صرف ٹویٹس ویڈیوز اس میں بھی پیسے کمار رہے ہیں اچھے خاصے اور اس کے علاوہ اگر ہم او ایسی کی جانب دیکھتے ہیں تو سنڈے کو انہوں نے اپنے اجلاس بلایا ہے اور جو طیب اردگان جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ صرف بیانات ہیں مضمتی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اس سے پہلے چتر سال تک ہم لوگ یہ بیانات جاری کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جاری کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے فلسطینیوں کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہونے والا اسرائیل کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں اللہ پاک کچھ کر سکتا ہے باقی اس وقت کسی بھی ملک کا بس نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا سکے کیونکہ اسرائیل کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا خطہ ہے وہ ایک امریکہ بھی ہے وہ انڈیا بھی ہے وہ اس وقت یوکے بھی ہے وہ اس وقت آسٹیلیا ہے نیوزلینڈ ہے اور طور پورے کا پورا یورپ ہے کون ان کے ساتھ کھڑا ہے کون ان کے خلاف کھڑا ہے آپ جا کے بیانات اٹھا لیں امریکہ کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ وائس پریزنٹ وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے رشیہ کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ بیانات دے رہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے یوکیس سے اس طرح کے بیانات آ رہے بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹ جو تھے وہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو وہاں پر ہرا رہے ہیں ان کے ایڈمی پروگرام پر حملے کر رہے ہیں ان کی فلانی چیزیں کو تباہ کر رہے ہیں جھوٹ ہے بے بنیاد ہے منگھڑت خبریں آپ کو خوش کیا جا رہا ہے خوش ہونا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات